موسیقی خوپی رائٹ اور پیٹنٹ کے بیچ کے ڈیفرنس کے بارے میں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس کے میننگ کے ساتھ اے پیٹنٹ is a form of intellectual property that gives its owner the legal right to protect his inventions from making, using or selling by others without his permission اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کی پیٹنٹ ایک ایسی form ہے intellectual property کی جو کی کس کے پاس ہوتی ہے owner کے پاس ہوتی ہے to protect مطلب جس سے ہم protectors کے ہیں کس چیز سے protect سے ایک legal right سے کس کو اس کے invention کو from using کس کے invention کو کوئی اور بندہ use نہ کر لے یا پھر selling یا پھر اسے بیچ نہ دے یا making اسے بنا نہ لے کس سے نہ بنا لے without his permission سو لیٹس ٹوک باوٹ اسین سیلز let consider intellectual property equal to product اور invention مطلب intellectual property کو آپ کچھ سمیہ کے لیے product یا invention مان لے تاکہ آپ سبھی لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو سو ہمارا جو پہلا essential ہے وہ ہے purpose shall be useful جو کوئی بھی ہم نے product یا invention invent گیا ہے اس کا purpose useful ہونا چاہیے second point is originality جو کوئی بھی product یا invention ہے وہ ایک original product یا invention ہونا چاہیے نہ کی کوئی بھی کوئی invention یا product non-obvious جو بھی آپ کا product یا invention ہو وہ non-obvious ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ وہ وہاں پہ پہلے سے ہی ہو آپ نے کچھ بھی نہ کیا ہو اسے آپ ایک invention یا product نہیں بول سکتے means وہ ایک patent نہیں ہوگا ہمیں جو ہمارے پہنچ ڈیزائن کوئی بھی ڈیزائن 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 لمکا کی بوٹل کی شیپ یا پھر لمکا کی بوٹل کا ڈیزائن پھر ہم بات کرتے ہیں دوستو پلانٹ پیٹنٹ کی بوٹنسٹ انوالز ان گرافٹنگ اینڈ کرافٹنگ نیو ہائیبریڈ پلانٹس ورمز can apply for a پلانٹ پیٹنٹ یعنی کی جہاں پر دو یا دو سے ادھک پودوں کو مل کر ایک نئے ترہ کے ہائیبریڈ پلانٹ کا انونشن کرا جاتا ہے اور اس نئے پلانٹ کو پیٹنٹ کرا جاتا ہے تو وہ آتا ہے پلانٹ پیٹنٹ کی کیٹیگری میں so now let's talk about third types utility patent یعنی کی anyone who invents or discover any new and useful process machines or any useful improvement کو invent کرتا ہے اور اس کو patent کرواتا ہے تو وہ آتا ہے utility patent میں جیسے کی بھارت کا upi payment system technology process of transferring money تو دوستو یہ آتا ہے ایک utility patent کے example کے اندر so now let's talk about some items جو کی patent ہو سکتے ہیں یعنی کی patentable items سب سے پہلے کمپیوٹر سوفٹویر اور ہارڈویر اس کے علاوہ کیمیکل فورمولاز ڈرگز میڈیکل ڈیوائزز فرنیچر ڈیزائنز جویلری موسیقل انسٹرومنٹ جینیٹک ڈی ای نی آف پلانٹس اینڈ اینیمل جنہیں ہم پیٹنٹ کروا سکتے ہیں so now you must thought about کہ جس کسی بھی چیز کا ہم پیٹنٹ کرواتے ہیں تو اس کا دوریشن یعنی کی time period کتنے سمکہ ہوتا ہے so duration of patent generally a patent work is protected for the period of 20 years کوئی بھی پیٹنٹ ہے وہ ایک عام طور پر 20 سال کے لیے ریجسٹر ہوتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا's position on patent جانے ہی انڈیا کی پیٹنٹ میں کیا پوزیشن ہے تو شروع کرتے ہیں تھوڑی سی ہی ہی سٹری کے ساتھ میں the legal protection in the form of patent in india is more than one and half century old as patent protection in india was first introduced in 18th century patent law was governed by british patent law 1852 immediately after the independent india passed its own patent legislation called indian patent act 1970 india میں جو legal protection ہے جو patent کی form میں وہ one and half century یعنی کی ڈیڑھ سو سال سے بھی پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے یعنی کی patent protection ہے جو india میں اٹھارویں ستابدی میں انٹروڈیوز کیا گیا تھا اس کے بعد میں patent law was governed by british patent law 1852 اس کے بعد جیسے ہی بھارت کو آجادی ملتی ہے اس کے بعد بھارت یعنی کی india نے اپنا قانون act لاغو کیا جس کا نام تھا indian patent act 1970 so اب ہم بات کرتے ہیں difference between copyright and patent کے بارے میں copyright جو ہے وہ provide کرتا ہے exclusive right to owner جو اس کے creative work کو protect کر سکے وہیں پر patent جو ہے owner کو legal right provide کرتا ہے تاکہ وہ اپنے invention کو protect کر سکے copyright جو ہے وہ govern کیا جاتا ہے indian copyright act 1957 کے دوارہ وہی patent جو ہے وہ govern کیا جاتا ہے indian patent act 1970 کے دوارہ